السلام علیکم ناظرین میں واجد اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے اور آپ لوگ کی زندگی اچھی حضر رہی ہوں گی ناظرین کرام بہت اہم ترین تفصیلات ہے کیونکہ ایک جانے پاکستان تاریکن صاحب کے بانی چیئرمند عمران خان صاحب کی طرف سے فائنل کار وقت جو نے اس کی طرف بہت تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہے اور حکومت کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جا رہے اور اس طرح پاکستان تاریکن صاحب کی جو تیاری ہے اس کو دیکھ کر حکومت کی پریشانیوں میں اضافہ مزید ہوتا جا رہے اور یوں لگ رہے کہ پاکستان تاریکن صاحب کی تیاریوں سے یہ حکومت جو نے اس وقت بہت زیادہ خوبزدہ ہے چوبیس نومبر سے پہلے چند ہی گیٹے پہلے حکومت کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جا رہے اس وقت گراؤنڈ سیچویشن کیا ہے ملک کے اندر کیا کچھ چل رہا ہے اور دونوں سائٹ کی تیاریہ کیا ہے اس کے حوالے سے بہت سے اہم ترین ٹیٹیل ہے جو آپ لوگ کے سامنے رکھنا ہے مولانا تاریکھ جویل صاحب جو پاکستان کے ایک نامور مبلغ ہے بہت زیادہ رسپیکٹ ان کو ملی ہے پاکستان کے اندر اور بہت سے لوگ سنتے بھی ہیں ان کو اور بہت زیادہ عزت کرتے لوگ مولانا تاریکھ جویل صاحب کی ان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے وہ سٹیٹمنٹ بھی آپ لوگ کے سامنے رکھنی ہے سب سے پہلی آتے ہیں اور آپ کو اسلامباد کی تذہرین فردحال کے حوالے سے بتاتے ہیں اگر اس وقت ہم اسلامباد کی بات کریں تو پورا اسلامباد بن کر دیا گیا ہے اور ایک کنٹینر کا شہر بنائے گیا ہے از لپہ ایک یونیک کام ہوا ہے اور یونیک کام یہ ہوا ہے کہ جتنے کنٹینر اسلامباد کے اندر لگائے گئے ہیں چمام کے اوپر جو گرین کپڑے جون لگائے گئے ہیں ایسی کے اوپر بھی بات کریں گے اس کے حوالے سے بھی آپ کو بہت سے چیزیں بتائیں گے لیکن اس دفعہ دونوں سائٹ کی طرف سے جو تحریہ وہ مختلف ہے یعنی پہلے سے بہت زیادہ مختلف تحریہ دونوں سائٹ نے کی ہوئی ہے یعنی پاکستان تریکین صاحب کے تحریہ بھی مختلف ہے پچھلے دفعہ سے اور حکومت کی بھی بہت زیادہ مختلف ہے کیونکہ اس سے پہلے محسین نفی صاحب نے بہت سے چیزیں کلیم کی تھی محسین نفی صاحب نے کہا تھا کہ کوئی بھی شخص جو اسلامباد کے اندر انٹر نہیں ہو سکے گا لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے لوگ راول پنڈی کی احتجاج میں پہنچے اور پھر جن لوگوں نے ڈی چھوک پہنچتا وہ کس طریقے سے ڈی چھوک پہنچتے تو یقینا یہ تمام کی تمام چیزیں ہو گئے تھے لیکن محسین نفی صاحب بھی اس دفعہ مختلف تحریہ کر چکے اور پاکستان طریقین صاحب کی مختلف جو تحریہ وہ بھی بہت زیادہ مختلف ہے پاکستان طریقین صاحب کے حوالے سے پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ ایک ہی شخص جو نے وہ فیصلہ کر لیتے کہ احتجاج ہوگا یا احتجاج مؤخر ہوگا لیکن اس دفعہ یہ ذمہ داری پاکستان طریقین صاحب نے ایک کمیٹی کو دی ہے اور پاکستان طریقین صاحب نے اس دفعہ اس کمیٹی کے نام جو نے بھی خفیہ رکھے ہیں کیونکہ ان کو یہ ڈرتا پہلا سے کہ ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کو اٹھائے جائے یا دکڑ پکڑ ہو جائے اور ان لوگوں کو غائب کیا جائے جس کے ویسے انہوں نے ان کے نام بھی خفیہ رکھے ہیں اور ایک کمیٹی کو یہ جو نے انہوں نے اجازت دی ہے ان کو یہ سپرد کیا ہے کہ وہ یہ بتایا کہ آگے اس کو کنٹینیو کرنا یا اس کو ختم کر دینا ہے تو یہ پاکستان طریقین صاحب کی طرف سے کیا جائے بشرا بیوی صاحب نے کہا تھا کہ اس فائنل کال کو واپس لنے کا جو مجاز ہے وہ صرف ایک شخص ہے اور وہ ہے امران احمد خان نیازی صاحب اور وہ جب جل سے باہر نکلیں گے تو اس کے بعد وہ اعلان کریں گے کہ اس احتجاج کو آگے لے کر جائے یا اس احتجاج کو جنب مؤخر کیا جائے یا اس احتجاج کو ختم کیا جائے پھر اس کے بعد مذاکرات ہو گئے لیکن وہ مذاکرات ناکام رہے اس کی بہت سے وجوہات تھے جس کے بعد سے وہ ناکام رہے پھر محسن نفی صاحب سے جب ان مذاکرات کے حوالے سے پوچھا گیا تو محسن نفی صاحب نے ایک محاضرہ انہوں نے سامنے رکھا انہوں نے کہا کہ یہ انگور کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ انگور کرتے ہیں اس طریقے سے جو نہ محسن نفی صاحب نے بھی جو نہ وہ کام کیا ہے اسلامباد کے حوالے سے میں آپ کو ایک اور خبر دوں کہ اسلامباد دو تین دن سے ہم دیکھ رہے کہ اسلاماد کے اندر جتنے بھی حاصل سے تمام کے تمام حاصل خالی کرا دیا گئے ہیں اور ان حاصل سے صرف اور صرف پاکستانی سٹوڈنٹ اور پاکستانی جو لوگ وہاں پر رہائش بزیر ہیں ان کو نہیں نکالا گیا ہے بلکہ انٹرنیشنلی جتنے بھی سٹوڈنٹ آور لوگ وہاں پردے بھی ان کو بھی نکالا گیا ہے اور اس کے صرف اور صرف ایک ہی ریزنڈی کے یہ نہ ہوگے جو نہ یہاں پر جو موجود جتنے بھی ہاسٹلز کے اندر جو سٹوڈنٹس ہیں یا باقی لوگیں وہ اس احتجاج میں حصان نہ لیں جس لڑکی واجب سے تمام ہاسٹلز جو نے اسلامباد کے خالی کرا دیے گئے ہیں پیٹی آئی کے لوگوں کو ڈرائے دمکائے جا رہے ہیں پارٹی نے پہلے ان کو یہ کہا تھا کہ ایمین ایز جو ہے نا وہ ڈیچ آؤ کے نہیں آئیں گے لیکن اس طرح پاکستان ترکین صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ تمام کے تمام ایمین ایز جو وہ ڈیچ آؤ پہنچیں گے اور صرف ایمین ایز نہیں پہنچیں گے بلکہ اپنے ساتھ جو نے اپنے لوگ بھی لے کر آئیں گے اور جو بندہ اپنے ساتھ لوگ نہیں لے کر آئیں گے تو وہ پارٹی سے پارگ ہوگا کالا قابلے جو نے وہ نکلیں گے اور اٹک کا مقام جنہوں بہت زیادہ ہمیں وہاں پر میدان سجے گا پیٹی آئی کی تیاری ہے اس طرح بہت زیادہ مختلف ہے کیونکہ پاکستان ترکین صاحب نے اعلان تو چوبیس نومبر کا کیا تعلیب لیکن باقستان ترکین صاحب نے اپنے سٹریٹیجی میں آٹھ جو نے توڑی بہت تبدیل کی ہے چوبیس نومبر کو وہ نکلیں گے اور چوبیس نومبر تک جنہوں وہ اسلامباد پہنچیں گے اور پھر انہوں نے تاریخ نہیں بھی کہ کس تاریخ ہو وہ یہ اعلان ختم کریں گے یہ احتجاج ختم کریں گے کیونکہ اس کے جو نہ ختم ہونے کا کوئی بھی تاریخ نہیں یہ ختم تاریخ نہیں ہے نا تو اس وقت سے وہ چوبیس نومبر کو وہ اسلامباد پہنچیں گے اور پھر وہاں پر وہ بیٹیں گے کل رات کو ہی ہم نے دیکھا تھا کہ خبر اتنفاہ کے مختلف مساجد کے اندر اعلانات کیے گئے تھے پنجاب کے اندر اکارہ میں ہم نے کل رات کو ہی دیکھا تھا کہ پولیس وہاں پر پاکستان تریکین صاحب کے ایک رہنما کو گریتار کرنے کے لیے گئی تو وہاں پر پورا گاؤں نکل آیا اور پھر مجبوراں پولیس کو جو نہ خالی ہاتھ واپس موڑنا پڑا یعنی وہ خالی ہاتھ واپس جانا پڑا یہاں سے پندازہ لگا سکتے بلجستان کے قابلوں کے اگر ہم بات کرے تو بلجستان سے قابلیں نکل چکے اور پیٹی آئی کا ارادہ اس دفعہ جو نے چپیس نومبر کا ہے یعنی چپیس نومبر تک وہ اس میں ہم بات پہنچیں گے آپ کے سامنے مولانا تاریخ جمیل صاحب کا انٹرویو جو ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے کیونکہ مولانا تاریخ جمیل صاحب ہمیں ہمیشہ کیلئے امن کی بات کرتے ہیں ہمیشہ کیلئے رواداری کی بات کرتے ہیں انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے اور انٹرویو انہوں نے جی ٹی وی کو دیا تھا اور پھر اور یہ جو تھے انکر آمیر آباز صاحب تھے اور دوبارہ کل رات کو مولانا تاریخ جمیل صاحب کے جو یوٹیب چینل ہے کابیشل یوٹیب چینل اس کے اوپر دوبارہ اس ویڈیو کو پبلش کیا گیا ہے اگر ہم اس کے ٹائٹل کی بات کرے تو اس کے ٹائٹل تھا عمران خان صاحب کی تبیل جو اثیری ہے اس پر مولانا تاریخ جمیل صاحب کا نمی زریعہ یعنی دوبارہ اس کو پبلش کیا گیا ہے اور پاکستان تاریخ جمیل صاحب کے تمام لوگ جتنے بھی ہیں وہ اس کو شیئر بھی کر رہے ہیں اور مسلسل جنوب وہ اس کو شیئر کر رہے ہیں یہ میں انٹرویو آپ انہوں کے سامنے رکھے تو انکر صاحب ان سے پوچھتے کہ عمران خان صاحب آپ کا بہت احترام کرتے تھے جس پر مولانا تاریخ جمیل صاحب نے جواب دے کہ رات اتنی لمبی ہو جائے تو صبح ضرور ہوتی ہے یہ اللہ کا نظام ہے اندیرہ جب اٹھتا ہے تو اللہ صبح صادق کو لے آتا ہے پہلی کا چاند نظر آتے تو ہر رات کی سویر ہے اس رات کی بھی سویر ہوگی ہماری زندگی میں ہو جائے تو ہم بھی اللہ کی شکر ادا کریں گے کہ ہم بھی دیکھ لیں صبح صبح نے ضرور ہونا ہے اور ظالموں نے اپنے انجام پہنچنا ہے اور براؤن نے کتنا زور لگا ہے کہ موسیٰ کو قتل کیا جائے ستر ہزار بچے مار دیے گئے موسیٰ اس کے گھر میں پھلا اس کے موسیٰ نکلا کہ یہی ہے میرا قاتل اور موسیٰ کو وہ نہ مار سکے یعنی یہ مولانا تاریخ جمیل صاحب نے کہا یعنی اس وقت اگر ہم گراؤنڈ سیچویشن اسلامباد کی یا پورے پاکستان کی دیکھ لیں پاکستان تریکن صاحب کے جتنا زیادہ ظلم کر سکتے پاکستان تریکن صاحب کے لوگوں کو گریبتار کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے لوگوں کے گروں کے اوپر چاپیں مارے جا رہے اور اس طرح اسلامباد کے تمام راستے بند کر دیے گئے وہاں پر کنٹینر لگائے گئے اگر ہم دیچ آوک کی بات کریں دیچ آوک کے اندر یعنی اس طرح جتنے کنٹینر لگائے گئے ان کے اوپر گرین پردے لگائے گئے ہیں اور سی ڈی اے کی طرف سے یہ موقع پیش کیا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ کنٹینر جو لگے یہ خوبصورت نہیں لگتے جس کی وجہ سے شہر کا جو خوبصورت یہ اس میں جو اضافہ نہیں یہ شہر کے خوبصورتی میں کم ہی آئے گی ان کنٹینر کی وجہ سے تو ہم یہ گرین پردہ لگائیں گے جس کی وجہ سے شہر کے خوبصورتی میں اضافہ ہوگا یعنی یہاں پہ آپ اندازہ لگا سکتے کہ کس مقصد کے لیے یہ تمام چیزیں کی جا رہی ہے اور یہ گرین پردے کہ اگر آپ حساب لگا لے تو یہ کتنا خرجہ اسی کے اوپر آئے گا یعنی ہم کہتے ہیں کہ ہم جریف ملک ہے اور ہم کس قسم کے کرتے ہیں یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تو کوشش کرتا ہوں کہ مزید ڈیٹیل آپ لوگوں کے سامنے رکھ لیتا ہوں تو اگنی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ